محمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد نبی اکرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس بندے کو جس امتی کو جس مسلمان کو چار چیزیں مل گئیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہ سکتا اشارت فرمایا جس کو دعا کی توفیق مل گی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا یعنی جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی دنیا میں بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی ممکنی نہیں یہ قبول نہ ہو اللہ کافر کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے مسلمان کی دعا کیسے قبول نہیں کرے گا تو میری التجاہ یہ ہے کہ یقین دکھیں قبولت کے درجے ہیں یا تو اللہ فوری دے دیتے ہیں یا جو مانگے وہ نہیں کہ اس سے بہتر دے دیتے ہیں یا کہ عامد کے دن دیں گے لیکن قبول ہوتی ہے یہ یقین دکھیں کہ اللہ کریم ہے تھانے دار نہیں ہے نوزباللہ اللہ رحیم ہے پروفیسر یا ٹیچر نہیں ہے نوزباللہ اللہ رحمان ہے کوئی ابا یا دادا نہیں ہے نوزباللہ اللہ اللہ ہے تو جو بنا دعا مانگے گا اللہ قبول کریں گے تو حضور نے فرمایا جس کو دعا کی توفیق مل گی وہ قبولیہ سے محروم نہیں رہتا پھر فرمایا جس کو شکر کی توفیق مل گی وہ زیادتی سے محروم نہیں رہتا یعنی جو بنا شکر جتنا زیادہ کرے گا اللہ اتنا اس کے ہر چیز میں زیادتی کریں گے مال میں جان میں عامال میں کردار میں اگر مال آپ کو زیادہ چاہیے تو شکر زیادہ کریں ہم نہ شکری کرتے ہیں اس لئے کمی ہو جاتی ہے پریشانی ہو جاتی ہے بیماری آتے مصیبت آتے اسے پھر رشاد فرمایا تیسری بات حضور نے فرمایا جس کو استغفار توبہ کی توفیق مل گی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہتا استغفار اور توبہ الگ الگ چیز ہیں آپ نے دونوں کو اکٹھا فرما دیا یعنی استغفار مل گیا وہ مغفرت سے محروم نہیں رہتا توبہ مل گی قبولی سے محروم نہیں رہتا تو توبہ اور صفار اگر ہم روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو ہم وہ نہیں یہ نیک نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دکھانے کے لئے حضور کے کوئی گناہ نہیں ہے نوزباللہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کیوں دکھانے کے لئے چونکہ رول میڈل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے تو ہمیں زیادہ کرنے چاہیے امت کی رہنمائی کے لئے حضور نے توبہ کی حضور کا کوئی غلطی کوئی کتاہی کوئی خامی کوئی عیب کسی چیز میں ہر چیز سے پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیہ توبہ کر لیجئے آئیہ استغفار روزانہ کریں روزانہ صبح شام کا مذہم استغفار اللہ پڑھ لیا کریں سو سو دفعہ روزانہ دورک اتنفیل توبہ کی توبہ کی پڑھ لیا کریں حضور دورک شکر کریں چھوٹی چھوٹی چیز پر شکر کریں ہر چیز میں ادافہ کر دے گا اللہ روزانہ دعا کریں چلتے پیتے دعا کریں وضو بغیر وضو دعا کریں کھاتے پیتے سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دعا کریں دعا کے لئے ہاتھ اٹھنا دروی نہیں ویسی دل ہی دل میں دعا کریں وہ تو بھی قبول ہوتی ہے تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ان چار چیزوں کے روزانہ عادت بنا لیں گے پھر آپ دیکھئے گا اللہ آپ کی دنیا کو جنت بنا دے گا اور آخرت کی قبر کے عذاب سے آخرت کی جہنم سے اللہ ہر چیز سے محفظ فرمے گا اللہ آپ کی دنیا اور آخرت بہتر بنا دے گا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پر سو فیصد عمل کریں گے دوسروں کو کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں